پاکداروں حکومت سمیت دیگر شہروں میں وطن کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے والے فوجی سازو سامان کی نمائش کی گئے اے شوز اور پیرا گلائڈنگ کے بھرپور مظاہروں نے تقریبات کو چار چان لگا دیے جبکہ پاک پوج کے جوانوں کی پیشاورانہ تربیت کے عملی مظاہرے حاضرین کا لہو گرماتے رہے جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ وطن کے یہ سجیرے جوان عرض پاک کے دفاع پر نشاور ہونے کے لیے ہر لمحہ پیار ہیں راولپنڈی میں نورخواں ائر بیس پر لڑاکہ تیاروں اور علات حرب کی نمائش کی گئے فلائی پاسٹ میں جی ایف سیونٹین، تھنڈر، ایف سکسٹین، میراج اور دیگر لڑاکہ تیاروں نے حصہ لیا اور پاک فضائیہ کے شہینوں کی محارت پر نعرے اور تالیاں بجا کر داتی گئی پشاور کے کرنل شیرخان سٹیڈیو میں پاک فوج کے زیر استعمال، ٹینک، ٹوپیں اور دیگر سازو سمان کی بھی نمائش کی گئی جبکہ ائر بیس کے لڑاکہ تیاروں نے فلائی پاسٹ کا خوبصورت مظاہرہ کر کے حاضرین کے دل جیت گئے کوئٹا میں اسکری میلے میں چھوٹے بڑے اتھیار نمائش کے لیے رکھے گئے نمائش میں 1965 اور دیگر جنگوں میں دشمنوں سے چھینہ گیا اسلحہ شرکہ کی خصوصی توجہ کا مطلب بنا رہا ملتان میں یوم پاکستان کے حوالے سے ایوب سٹیڈیو میں پاک فوج کی جانب سے جدید اسلحہ کی نمائش کی گئی پاک فوج کے جوانوں کی پیشاورانہ تربیت کی اپنی مظاہریں حاضرین کا لہو گرماتے رہے لاہور کے فوٹر سٹیڈیو میں ایف سولا، جی ایف تھنڈر، ایف سیون پی جی سمیت دیکھر جدید جنگی اتھیار شہریوں کی توجہ کا مرکن بنے رہے اس موقع پر پاک فضائیہ کے تیاروں ایف سولا، میراج اور جی ایف تھنڈر نے فلائی پاسٹ کا شاندار مظاہرہ گیا سیاچین کے پہار ہو یا بلوچستان کے سہرہ پاک فوج کا جذبہ آج بھی انیس سو پینسٹھ کی طرح ہے جو کہ کسی بھی وقت دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے کیمرمن سلی جیمت کے ساتھ سبیر ساجے ڈیلو، ڈیو نیوز لاہور